اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں شاہستہ عزیز آجلائے ہیں یہ ایک نئی ریسپی آج ہم بنائیں گے چکن سپگیٹی کٹلیٹس یہ کھانے میں بہت مزے کے بنتے ہیں چھوٹے بڑے سب شوک سے کھاتے ہیں اور بنانا بھی بہت ازی ہے چائے کے ساتھ اس تاری میں بھی ہم لے سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تو چلی چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم وائل کی ہوئی آلو لے لیں گے اب اس میں ایٹ کریں گے وائل سپگیٹیز اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے کٹی ہوئی ویجیٹیبل جس میں شامل ہے پیاس شملا میٹ گاجر اور بن گو بھی اب ہم اس میں ڈالیں گے بوائل چکن جس کو آپ وائل کر کے رشہ رشہ کر لیجئے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور اجینو موتو ان سب کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے رکھ لیجئے گا اس کے بعد آ جائے گی سوسیز کی باری اب ہم ڈالیں گے چلی سوس وینیگر یعنی سرکہ سویا سوس ملیک پیپر اب ہم ڈالیں گے اس میں چلی فلیکس اور ہرام مسالہ جس میں شامل ہوں گے دھنیا پودینہ ہری میٹ اس سارے سپائسز ڈالنے کے بعد اس کو مکس کیجئے گا لیکن ہلکے آتوں سے مکس کیجئے گا تاکہ سپگیٹی ٹوٹ وٹ نہ جائے ان سب چیزوں میں سے جو چیزیں آپ سکپ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس مکسر کو آپ دس منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے گا سارٹ کریں گے کٹنٹس بنانا جس کے لیے ہم لیں گے بریڈ کرمز میدہ اور دو عدد انڈے بریڈ کرمز آپ جو ہے بریڈ سے بھی بنا سکتے ہیں انڈوں میں ہم مکس کریں گے بلیک پیپر اور نمک اس کو اچھے اسے بھیٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم مکسر میں سے اتنی کونٹڈی کا مکسر نکال لیں گے جتنا کہ ہمیں کٹلس چاہیے اس کو رول کر لیں گے اور جو شیپ آپ کو چاہیے ہوگا آپ وہ کر لیجئے گا شیپ بنانے کے بعد سب سے پہلے ہم اس کو میدے میں ڈپ کریں گے مہدے کی کوٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو انڈے کی کوٹنگ کریں گے اس کو اچھے اسے انڈے میں ڈپ کیجئے گا اس کے بعد بریڈ کرمز کی کوٹنگ کیجئے گا آپ جتنی اچھی اس کی بریڈ کرمز سے کوٹنگ کریں گے یہ اتنا کرسپی بنے گا اس کو سائٹ پہ کر دیجئے گا اسی طرح سارے کٹلس ہم بنا کے سائٹ پہ کر دیں گے آپ اس کو کسی بھی سائز میں بنا سکتے ہیں چھوٹے پسندوں تو آپ چھوٹے بنا لیجئے گا بڑے پسند ہو تو آپ بڑے بنا لیجئے گا آپ اس کو کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو بس آسانی سے بن جائیں ساری کوٹنگ ہونے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے دکھے گا سارے کٹرز تیال ہونے کے بعد دس منٹ کے لیے اس کو فرج میں رکھ لیجئے گا تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور اگر آپ چاہے تو اس کو اسی کنڈیشن میں فریز بھی کر سکتے ہیں دس منٹ کے بعد ہم اس کو فرج سے نکال لیں گے فرائی کرنے کے لیے اس کو فرائی کریں گے دونوں سائٹ سے یہاں تک یہ گولڈن براؤن ہو جائے لیکن ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے اس کو دیپ فرائی مت کیجئے گا اب یہ اچھے سے فرائی ہو جائے اور دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہو جائے تو اب اس کو اتار لیں گے لیجئے جی ہمارے چکن سپگٹی کٹلٹ ہو گئے ہیں تیار یہ ایساس نیک ہے جو آپ کسی بھی ٹیمپل لے سکتے ہیں اور کسی بھی سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور کافی مزے کے بنتے ہیں اب ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا دعا میں یاد رکھئے گا نیک تمنہوں کے ساتھ پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ